بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اور بلکم بیک ٹو میرے چینل کیسے ہیں آپ سب امیدہ سب خیریہ سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ اورنچ ٹرین کی جھرنی جو ہے وہ شیئر کرنے جا رہی ہیں کیونکہ ہم گئے تھے دسمبر آئی تنگ جنوری میں ہم گئے تھے اورنچ ٹرین کا سفر کرنے فرس ٹائم بچوں کو بڑا شوق تھا اور ہم فیملی میں بھی سب کہہ رہے تھے کہ چلو آج بچوں کو گھما کے لاتے ہیں یہ سردیوں کی ویڈیو ہے سردیوں کا موسم تھا اس وقت تو یہ میں لیٹ اپلوڈ کر رہی ہوں ٹائم نہیں ملا تھا مجھے ایڈٹ کرنے کا یہ کوئنز ہم نے لے لی ہیں اور اسٹیشن پہ پہنچ چکے ہیں اس وقت یہ اورنچ ہی کلر کے اس کے کوئنز ہوتے ہیں جس کو ڈال کے ہم ٹرین پہ بیٹھتے ہیں تو اس وقت ہم اسٹیشن پہ موجود ہیں اور یہ بچے ہیں ساتھ کزن آئے ہوئے تھے ان کی فیملی کے ساتھ اور بائی بابیاں اور ان کے بچے ہم سب کے تھے بہت مزایا ہم سب نے بہت زیادہ انجوائی کیا اور یہ اس وقت ہم اوپر چلے گئے پھر اوپر جا کے اور پھر ہم نے بیٹھنا تھا اورنچ ٹرین میں تو یہ اس وقت سٹیرز میں ہم اوپر جا رہے ہیں اور اس وقت ہم ٹرین کے آنے کا ویٹ کر رہے ہیں اور یہاں پہ یہ جو سٹیشن ان کا کفی بڑا جو ان کا ٹرمینیل ہے وہ کفی بڑا بنایا ہوئے اور بہت زبردست ہے تو یہاں بھی ہم ویٹ کر رہے تھے ٹرین کے آنے کا تو اوپر سے میں نے کچھ سین لیے تھے یہ دیکھئے جب آپ اوپر جائیں نا تو نیچے سے یہ والے سین نظر آتے ہیں تو ہم ویٹ کر رہے تھے ٹرین کے آنے کا اٹلیس ہمیں صرف دو سے چار منٹ ہی ہم وہاں رکے تھے کہ ٹرین آگے اور پھر ہم اس میں سوار ہو گئے تو یہ دیکھئے یہ والی ٹرین جو آ رہی ہے تو اس والی ٹرین پہ ہم بیٹھے تھے اور یہ صرف ایک منٹ کے لیے رکھتی ہے اور ایک منٹ کے اندر ہی آپ نے بیٹھنا ہوتا اور ایک منٹ کے اندر ہی باہر آنا ہوتا اور یہ بہت فاسٹ ہے اور یہ بہت تیز چلتی ہے کیونکہ انہوں نے جگہ جگہ پہ سٹیشن کے بنائے ہوئے اور آپ کسی بھی جگہ پہ جا سکتے ہیں صرف چالیس یا پچاس روپے کا ٹوکن ہے اور یہاں ہم بیٹھ چکے ہیں اس وقت ٹرین میں اور بہت مزا ہے بچوں نے تو بہت ہی زیادہ انجوائی کیا کیونکہ انہوں نے دو ٹریک نئے ہوئے ایک ٹرین جا رہی ہے اور ایک آرہی ہے اس طرح ہوتا ہے تو ابھی ہاں نے تو یہاں بھی جلے بہت زیادہ لیے یہ اس کو پکڑ کے کھڑی ہو گئے اور اس نے گھومنا شروع کر دیا اس نے تو بہت زیادہ انجوائی کیا کیونکہ چھوٹے بچوں کو نظر احتیاط سے بٹھانا پڑتا ہے کیونکہ یہ ٹرین بار بار رکتی ہے تو بچوں کے گرنے کا بھی خطرہ ہوتا ہے بہت زیادہ منہ کرنے کے باوجود بچوں نے کسی کی ایک نہیں سنی اور اپنی ہی مرضی کرتے رہے ایکچلی ہم شالہ مار باغ ہم نے جانا تھا یہاں سے ملتان روڈ سے ہم وہاں گئے ہیں تو صرف ہم پندرہ بیس منٹ میں ہی پہنچ گئے اگر ہم گاڑی پہ یا برس فغیرہ پہ کسی اور چیز پہ جاتے تو ہمیں ایک آدھا پونہ گرنڈا لگ جانا تھا بلکہ زیادہ ہی لگ جانا تھا لیکن اورنڈ ٹرین پہ ہم بہت جلدی پہنچ گئے اور ہر سٹیشن پہ رکتی ہے اور یہ بہت سفر جو ہے بہت آسان کر دیا اس اورنڈ ٹرین میں اس وقت ہم شالہ مار باغ میں ہیں اور یہاں پہ ہم نے بچوں کو سیر کروائی بچوں نے یہاں پہ کفین جائے کیا یہ میری کیوٹی پائی ہے یہ میری لارلی چھوٹی سی پتی جی ہے یہ تھوڑا سے چلتی تھی پھر بیٹھ جاتی تھی چھوٹا سے چل کے پھر بیٹھ جاتی یہ صرف ایک سال کے ماشاءاللہ بہت تیز ہے اور باتیں بھی کرنا شروع ہو گئی ہے یہ بہت پیاری ہے اور یہاں پہ پھر ہم لوگ آگے چلے گئے اور یہاں پہ جو موسم ہے وہ بہت پیارا تھا کیونکہ ٹھنڈ بھی تھی اس وقت تو مزہ بھی بہت زیادہ آیا اور یہ وہ والی جگہیں تھی جہاں پہ ہم نے بچوں کو ہسٹری بھی دکھائے کیونکہ شالہ مار باغ میں ہسٹری بھی ہے نا وغیرہ ہوتے تھے وہ بیٹھتے ہوتے تھے مطلب یہ بہت اچھی میموریز ہیں اب یہ ساری جگہ دیکھ کے بہت زیادہ مزہ ہوتا ہے کہ اس طرح ہوتا تھا ریل میں دیکھنے کا اپنا ہی مزہ ہے تو یہ ماشاءاللہ گارڈن بہت بڑا ہے اور بہت خوبصورت ہے تو ہم نے پورے گارڈن کی سیر کی وہاں پہ اور وہاں ہم لوگ تقریباً دو سے تین بجے پہنچ گئے تھے اور سارا گارڈن گھومنے کے بعد وہاں پہ ہم بچوں نے آئس کریم وغیرہ کھائی اور ہم لوگاں نے بھی پھل وغیرہ وہاں پہ کھائے اور اورنج کا مسم تھا اس وقت اور کیلے وغیرہ کھائے بچوں نے تو آئس کریم اور کافی چیزیں کھائیں اور بہت زیادہ انجوائی کیا تو اس وقت ہم کھا رہے ہیں اورنج وغیرہ اس کے بعد ہمارا پروگرام تھا کہ واپس جائیں گے اور کھانا کھائیں گے کسی ریسٹورنٹ میں پھر ہم گھر واپس چلے جائیں گے تو وہاں کیونکہ شام ہو چکی تھی اور بچوں کو بھی بوک لگ رہی تھی ہم سب کو بہت زیادہ بوک لے گی پھر ہم لوگ واپس آگئے اور پھر ہم لوگ نمک ریسٹورنٹ چلے گئے وہاں پہ ہم لوگوں نے کھانا آرڈر کیا تو یہ نمک ریسٹورنٹ میں اس وقت بیٹھے ہیں وہاں کھانا کھایا اور پھر ہم لوگ گھر واپس آگئے تو یہ چھوٹی سی جرنی جو میں نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کی ماشاءاللہ بہت مزایا تھا اور انشاء ان پر بیٹھنے کا اگر آپ لوگ چاہتے ہیں انجوائے کرنا چاہتے ہیں بچوں کو لے کے جائیں بچوں بچے بہت انجوائے کریں گے سفر کرنے کا بہت مزا آتا ہے تو یہ تو تھا آج کا چھوٹا سا ویلوگ امید کرتی ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا ویڈیو اچھے لگے تو لائک شیئر اور کمنٹ شروع کیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویلوگ کے ساتھ اللہ حافظ